اس مووی کی آگاز میں ہمیں سال 1938 دکھایا جاتا ہے جہاں سمندر کے بیچوں بیچ ایک شپ جس کا نام کوئن میری ہوتا ہے اس کے اندر روم میں بہت ساری لاشیں پڑی ہوتی ہیں ان سب کو کسی نے مار دیا تھا تب ہی اس شپ کا گارڈ ایک گوین نامی عورت کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے گوین آتی ہے جس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے اور وہ مر جاتی ہے ان سب کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ گوین کا ہزبین ڈیویڈ ہے ڈیویڈ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کیا جاتا ہے لیکن اس کی بیٹی وہاں آ کر اسے آزاد کر دیتی ہے اور پھر ڈیویڈ سب بھی لوگوں کو مار دیتا ہے اس دردناک حادثے کے بعد کوئن میری شپ کو ہنٹنگ شپ کہا جاتا ہے کیونکہ جو بھی اس شپ میں سفر کرتا تھا انہیں مرے ہوئے لوگوں کی روحیں نظر آتی تھی جس وجہ سے کمپنی اور شپ کی ریپیٹیشن خراب ہو گئی کئی سال گزر چکے ہیں اور آج کوئن میری شپ کو میوزیم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی شپ میں انہ نامی عورت اپنے بیٹے لوگس کے ساتھ آتی ہے انہ اس شپ کی کھوئی ہوئی ریپیٹیشن کو صحیح کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ اس پروڈیکٹ پر کام کر رہی ہے جس میں اس شپ کو رینویٹ کروانا ہے وہاں پر انہ کا ایکس ہزبین پیٹرک بھی آتا ہے یہ دونوں ساتھ تو نہیں رہتے لیکن یہ دونوں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں انہ کی شپ کے کیپٹن کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اس لیے پیٹرک اپنے بیٹے کے ساتھ شپ کا ٹور کرنے جاتا ہے اور جب یہ دونوں شپ کے نیچے والے حصے میں جاتے ہیں تو یہ دونوں جدہ ہو جاتے ہیں اور لوگس اپنے ڈیٹ کو آوازیں دیتا ہے لیکن اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا اسی وقت اس کے سامنے جو لفٹ ہوتی ہے وہ خود با خود کھل جاتی ہے اور اوپر سے ایک کارڈ گرتا ہے اور لوگس اس کارڈ کو لینے لفٹ کے اندر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک فورچن کارڈ ہے اسی وقت لفٹ کا دروازہ خود با خود بند ہو جاتا ہے اور وہ نیچے کی منزل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے گوین کی بیٹی کی روح نظر آتی ہے جس کو اس کے فادر ڈیوٹ نے مار دیا تھا اور گوین کی بیٹی کی روح گائب ہو جاتی ہے اب لوگس آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور وہ ایک پول کے پاس پہنچ جاتا ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اس لیے وہ پیچھے مڑ کر اس سائے کی فوٹو نکالتا ہے اس سے پہلے وہ سائے اس پر حملہ کرتا گوین کی بیٹی کی روح اسے دھکا دے کر گرا دیتی ہے اور لوگس کے گلے میں جو کیمرہ ہوتا ہے اس سے وہ پول پر ہی لٹک جاتا ہے وہ سائے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن گوین کی بیٹی اسے کھینج کر پول میں گرا دیتی ہے ادھر اینا اور شپ کا کیپٹن بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی وقت وہ دیکھتے ہیں کہ دیوار پر ایک شپ چل رہا ہے اور کیپٹن سمجھ جاتا ہے کہ کچھ گڑ پڑ ہے اسی لیے وہ پول والے ایریا میں جا کر لوگس کو بچا لیتا ہے اس حادثے کے بعد لوگس بہت ڈر جاتا ہے اور کیپٹن اینا سے کہتا ہے کہ تمہارے پروجیکٹ کو مندوری مل چکی ہے تم یہاں ہر ویکنڈ پر اپنے ایک سجمنٹ کے ساتھ کام کر سکتی ہو اور جلد ہی پورا شپ رینوویٹ ہو جائے گا اور پھر ہمیں ماضی کی کہانی یعنی سال 1938 دکھایا جاتا ہے جہاں ڈیویڈ اور کوئن اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں ڈیویڈ نے اپنے چہرے پر ماسک پینا ہوتا ہے کیونکہ پہلے یہ ایک آرمی آفیسر تھا اور ایک جنگ کے دوران اس کا چہرہ خراب ہو گیا ڈیویڈ اور اس کی فیملی کو فرسٹ کلاس میں آنے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ وہاں صرف امیر لوگ جا سکتے ہیں اسی وقت ڈیویڈ کو پتا چلتا ہے کہ فرسٹ کلاس میں ایک کپل ڈینر کرنے آنے والا تھا لیکن اب وہ نہیں آرہا اور ڈیویڈ ان کے نام سے فرسٹ کلاس میں اپنی انٹری کروا دیتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ گوین فورچن کارڈ دیکھ کر لوگوں کا مستقبل بتاتی ہے اور اسی وقت وہاں وہ کپل آ جاتا ہے جن کے نام پر ڈیویڈ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آیا تھا شپ کے سٹاف کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ ڈیویڈ کو وہاں سے جانے کا کہتے ہیں لیکن ڈیویڈ وہاں سے جانے کے لیے منع کر دیتا ہے اور شپ کے سٹاف ممبر اسے زبردستی وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ماسک اتر جاتا ہے اور اس کا چہرہ دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں ڈیویڈ کو بہت برا لگتا ہے اس لیے وہ گوین کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے ڈیویڈ بہت پریشان ہوتا ہے اس لیے وہ نیچے بیسمنٹ میں پول کے پاس جاتا ہے ادھر شپ کا کیپٹن اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ شپ کی سپیڈ بڑھاؤ اور شپ کی سپیڈ بڑھانے سے ایک انجن پھٹ جاتا ہے جس وجہ سے ایک کمرے کی دیوار بھی گر جاتی ہے پھر ڈیویڈ کمرے میں جاتا ہے تو گوین اسے بتاتی ہے کہ ہماری بیٹی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا پر وہ اس کی بات کا جواب دیئے بغیر واشروم میں چلا جاتا ہے ڈیویڈ کے ہاتھ میں کلہاری تھی جس کی وجہ سے گوین کو اس پر شک ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ کسی کو کچھ بتاتی ڈیویڈ اسے کلہاری سے مار دیتا ہے اور آس پاس کے رومز کے بہت سارے لوگ وہاں آ جاتے ہیں مگر ڈیویڈ ان سب کو بھی مار دیتا ہے اُدھر شپ کے کیپٹن کو اس کا ساتھی ڈیویڈ کے بارے میں بتانے آتا ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو مار دیا ہے مگر شپ کا کیپٹن کسی اور بات سے پریشان ہوتا ہے کیونکہ شپ کا انجن نہیں چل رہا اور شپ میں پانی بھر رہا ہے اور شپ کا کیپٹن اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ جب اس شپ کو بنایا گیا تھا تو کمپنی پوری طرح سے کنگال ہو چکی تھی اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ شپ لمبے عرصے تک چلے اس لیے کمپنی نے کالے جادو کا سہارا لیا اور شپ کے روم کی ایک دیوار میں انہوں نے ایک آدمی کو چنوا دیا اور اب کیونکہ اس روم کی دیوار ٹوٹ چکی ہے تو اس مرے ہوئے آدمی کی روح آزاد ہو چکی ہے اور ہمیں اس آدمی کی روح کو اس شپ سے باہر نہیں جانے دینا اصل میں کیپٹن کو پتا چل چکا ہے کہ وہ روح آزاد ہو کر ڈیویٹ کے جسم میں جا چکی ہے اور اب وہ ڈیویٹ کے جسم کے ذریعے شپ سے باہر جانا چاہتی ہے لیکن اگر وہ روح اس شپ سے باہر چلی گئی تو یہ شپ ٹوپ جائے گی ادھر ڈیویٹ لائف پورٹ کے ذریعے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شپ کا کیپٹن وہاں پہنچ کر اس پر گولیاں چلاتا ہے کیپٹن کا ساتھی اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے تو کیپٹن اپنے ساتھی کو ہی گولی مار دیتا ہے اور ڈیویٹ کو بھی وہ بہت ساری گولیاں مار دیتا ہے جس وجہ سے وہ روح اس شپ سے باہر نہیں نکل پاتی اور انجن پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن کیپٹن کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس نے دو آدمیوں کو مار دیا تھا اس لیے وہ خود کو بھی مار دیتا ہے پھر کہانی پریزنٹ ٹائم میں آتی ہے اینا اور پیٹرک دونوں کیپٹن سے بہت ریکویسٹ کرتے ہیں جس پر وہ مان جاتا ہے اور اینا اپنے روم میں جا کر اپنے ہاتھ پر بندی پٹی کو کھولتی ہے اس کے ہاتھ پر بہت گہرا زخم ہوتا ہے دراصل جب اینا اپنے بیٹے کے ساتھ گھر گئی تھی تو اس کا بیٹا چینج لگ رہا تھا اور ایک دن اینا دیکھتی ہے کہ لوکس کھڑکی کے باہر کھڑا تھا اور وہ اسے اندر آنے کا کہتی ہے مگر وہ کہتا ہے کہ میں اس شپ میں دوبارہ نہیں جاؤں گا وہاں پر بہت خوفناک روحے ہیں جن سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اور اینا لوکس کو سمجھاتے ہوئے آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھتی ہے اور لوکس کو پکڑنے کے لیے وہ جیسے ہی کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالتی ہے تو لوکس کھڑکی بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اینا کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اینا اس ہاتھ سے سے بہت ڈر جاتی ہے اور رات کو جب اینا اپنے روم میں سو رہی ہوتی ہے تو اسے بہت عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں جس سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ٹوٹا ہوا فون دیکھتی ہے اور اسی وقت فون کے اندر سے ایک ہاتھ نکل کر اس کا گلہ دباتا ہے اور اینا خود کو بچانے کے لیے ایک پین اٹھا کر اس ہاتھ پر مارتی ہے پر ہاتھ گائب ہو جاتا ہے اور پین اینا کے ہی ہاتھ پر لگی ہوتی ہے جس سے وہ اور بھی زخمی ہو جاتی ہے اسی وقت وہ اپنے چاروں طرف دیکھتی ہے تو اسے بہت ساری لاشیں دکھائی دیتی ہیں یہ دیکھ کر اینا زور زور سے چلاتی ہے اور اس کی آواز سن کر پیٹرک وہاں آ جاتا ہے اینا کی ایسی حالت دیکھ کر پیٹرک گھبرا جاتا ہے اور اسے شپ کے باہر کاؤنٹر پر لے جاتا ہے اینا اسے بتاتی ہے کہ لوکس جب کھڑکی کے باہر کھڑا تھا اور شپ کے کیپٹن کو ان دونوں پر شک ہو جاتا ہے اس لیے وہ اپنی گن نکال کر ان دونوں پر نظر رکھتا ہے اینا اور پیٹرک بیسمنٹ میں پول کے پاس جاتے ہیں جہاں انہیں لوکس کا کیمرہ ملتا ہے وہ اس کیمرہ کے رول کو نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر پیٹرک اس جگہ کو سکین کرتا ہے اور پیٹرک کو ایک چیمبر ملتا ہے جس میں اس آدمی کو دفنایا گیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں کسی آدمی کو مار کر کالا جادو کیا گیا ہے اسی وقت پول کے اندر اینا کو خون نظر آتا ہے اور وہی اسے لوکس کی روح نظر آتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ لوکس سے بات کرتی وہاں شپ کا کیپٹن آ جاتا ہے وہ ان دونوں کو روکتا ہے کیونکہ کیپٹن کو اس شپ کے بارے میں سب کچھ بتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ لوکس کے جسم میں گوین اور ڈیویٹ کی بیٹی کی روح ہے اور اسی لیے میں نے تمہیں لوکس کو یہاں لانے کو کہا تھا لیکن تم اسے نہیں لائے مگر تم اگر لوکس کو یہاں لے کر آو تو میں اس کے اندر موجود گوین اور ڈیویٹ کی بیٹی کی روح کو نکال کر اسے یہاں کیت کر لوں گا اور لوکس کے جسم میں اس کی روح واپس ڈال دوں گا مگر پیٹرک اسے منع کرتے ہوئے کیمرہ رول دکھا کر کہتا ہے کہ اس فوٹو کو میں پوری دنیا میں دکھاؤں گا اور اس شپ کی سچائی سب کو بتاؤں گا یہ سن کے کیپٹن کو گصہ آتا ہے اور وہ اس پر گولیاں چلاتا ہے مگر پیٹرک وہاں سے بچ کر نکل جاتا ہے ادھر اینا اپنے بیٹے کی روح کو ڈونڈ رہی ہوتی ہے اور اس کے سامنے گوین ڈیویٹ اور لوکس کی روح آ جاتی ہے لوکس کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی یہاں ہمارے ساتھ اس شپ میں رہو پر اینا منع کر دیتی ہے دراصل ان روحوں کو اس شپ سے باہر نکلنے کے لیے انسانوں کے جسم کی ضرورت ہے اگلی صبح اینا اور پیٹرک بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے گوین اور ڈیویٹ کی روح کے ساتھ سودا کر لیا ہے جس کے مطابق ان دونوں کے جسم میں گوین اور ڈیویٹ کی روح ہے اور ان دونوں کی روحیں لوکس کے ساتھ شپ کے اندر ہے یہ دونوں شپ سے باہر نکلنے سے پہلے کیمرہ رول ڈسٹ ون میں پھینک دیتے ہیں اور جیسے ہی یہ لوگ شپ سے باہر آتے ہیں تو پولیس انہیں پکڑ لیتی ہے کیونکہ جب لوکس کھٹکی پر لٹکا ہوا تھا تو اینا کو پتہ چل گیا تھا کہ لوکس کے اندر کسی اور کی روح ہے اور اسی لیے وہ لوکس کو نہیں بچاتی اور وہ مر جاتا ہے پر یہ سب ان کا پڑوسی دیکھ لیتا ہے اور وہ پولیس کو سب بتا دیتا ہے اسی لیے پولیس ان دونوں کو لوکس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیتی ہے اور اس ہنٹنگ شپ کی سچائی کسی کو پتہ نہیں چلتی اور لوگ پہلے کی طرح وہاں گومنے آتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے